میں نے کہا کہ میں نے پھر وہ ویڈیو میں صحیح نہیں بتا ہے کہ یہ اب بڑے وار کے بچ جائے یہ چھوٹ چھوٹے وار کرے گا کبھی پانچ رپے کبھی سات رپے کبھی دس رپے آہا سلولی سلولی وہ لے کے جائیں گے تو آپ سنے آپ کو کیا لگتا ہے یہ ڈولر بھی تقریباً تین سو تک جائے گا آپ کے کیا لگتا ہے یہاں پر جو تحریکل بیک کے لوگ ہیں یار ایک عرب ڈولر کی خاطر یار یہ ظلیل ہو رہے ہیں خدا کی قسم اصل بات پتا کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ جو آئی ایم ایف کا پلان ہے نا اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے پاکستان وہ تو آپ کی بات میں یہ بات ہے آپ کی بات مجھے یہ ٹی ایل پی کے لوگ ان کو بولے بولے آپ بولو ٹی ایل پی کیا یہ ٹی ایل پی کے لوگ اس کی کانفرنس کے بعد بول رہے تھے کہ اتنی خوف صرف پانچ پانچ روپے بڑھائیں گے میں نے کہا کہ آپ کو صحیح علم نہیں ہو رہا یہ بہت بڑے مداریاں یہ بڑھائیں گے لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہاں یہ سلولی سلولی یہ نا جیسے یہ ڈریپ لگتی ہے نا انسان کو ہاں ہاں تو وہ کترہ 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 گر رہا ہوتا ہے وہ ایک دم تھوڑی وہ لیٹر کا لیٹر پانی اندر ڈال دیتے سلولی سلولی جاتا ہے اسی طرح یہ چھے سو ارب روپے اس عوام پر مزید مسلط کریں گے اور عوام کی جڑوں میں سے نا یہ پیسہ نکالیں گے صحیح ہو گیا عوام کا تو یار بھرکس نکلنے والا غریب تو اس ملک میں دیکھنا خودکشیاں بہت عام ہونے والی میرے کو تو یہی نظر آ رہا ہے اصل میں جو پلان ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کے ثروب بھئی جو فوراں میں بیٹھا پاکستانی ہے نا صحیح ہے نا جی جی وہ تقریبا پاکستان میں تیس ارب ڈالر سالانہ بھیج رہا ہے صحیح ہے ہاں تقریبا پچیس سے تیس ارب ڈالر سالانہ فوراں میں بیٹھا جو پاکستانی ہے نا وہ بھیج رہا ہے تو بات یہ ہے کہ ایک عرب کی خاطر اتنا گر گرنے کی کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ اصل میں آئی ایم ایف کا جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے نا اس کو پاکستان کے اندر امپوز کرنا ہے اس کو نافذ کرنا ہے صحیح ہے یہ ہے ساری ساری گیم پلان صحیح ہے بھائی دیکھو خود سوچو آئی ایم ایف والا آپ کو قرض دیتا ہے ڈالر میں لیکن وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنی عوام پہ بڑھاؤ ٹیکسیز لگاؤ فلان چیز کا ریڈ بڑھاؤ فلان چیز کے ریڈ بڑھاؤ فلان چیز کے ریڈ بڑھاؤ اس طرح کرو اس طرح کرو اس طرح کرو بھائی جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے وہ تو روپے میں ہوتی ہے نا جے جے ٹھیک ہے نا وہ روپے میں تو نہیں ہوتی تو لیکن آئی ایم ایف کو ادائیگی جو کی جاتی ہے قرضوں کی ادائیگی جو کی جاتی ہے وہ تو ڈالرزم میں کی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اصل میں آج تک عوام اس چیز کو سنجھی نے کسی بے وقوف نے یہ بتانے کی کوشش ہی نہیں کری کہ بھئی وہ جو حکومت اتنے ٹیکسیز کلیکٹ کر رہی ہے تو وہ تو روپوں میں کر رہی ہے ڈالر میں تھوڑی کر رہی ہے تو وہ عوام روپے سے ڈالر میں کیسے کنورٹ کر لے گی اسے صحیح ہو گیا یہ کچھ بھی کہ یہ صرف انٹر جیسے جیسے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا ہے نا سینٹرل بینک ٹھیک ہے نا اسی طرح اب وہ جو ہے نا آئی ایم ایف اپنی اس ملک کے اندر اپنے جو ایجنڈا ہے نا انٹرنیٹنل سٹیبلیٹمنٹ کا ایجنڈا ہے اس کو نافذ کیا جا رہا ہے بھرپور کری کے سے صحیح ہو گیا ہاں تاکہ اس ملک کے عوام کو بدحال اور بدزن رکھا جائے گورنمنٹ کی پولسی کو گئی ہمارے لیے پولیسی بنائیں گے لیکن وہ تو آپ کے لیے پولیسی بنائیں نہیں رہے وہ تو آپ بلکہ آپ کے ملک کے ہاتھ کٹ کے وہ ایک بیرونی ایجنسی ہے پرابیٹ مونیٹری ادارے ہیں ان کے ہاتھوں میں انہوں نے دے دی ہے صحیح ہو گیا تو کہاں گیا وہ ٹھیک ہے نا یعنی یہ مہنگئی کا طفان مزید آئے گا مزید مہنگئی ہوگی لیکن وہ ایسا ایسا ہوگا سلولی سلولی یہ جو لوگ اب خوش ہو رہے ٹی ایل پی والے کے ہمارے امیر محترم جو ہیں ان کا دباؤ ہے یہ بے بنیاد ہے بالکل انجیکشن لگایا جائے گا زہر کا سلولی سلولی جسے کہتے ہیں سلو پوائزنی صحیح ہو گیا انہوں نے ساٹھ سے ستر فیصد آئی ایم ایف کی شہرائت پہلے ہی پوری کر دیں انہوں نے ڈالر ڈار کے آنے تک ڈالر دو سو دس دو سو بیس روپے کا تھا چھے گا دو سو بیس روپے تک کا تھا جی جی ہاں یہ نیچے بھی گرہ تھا دو چار روپے سیدھا جمپ ماری ہے ڈالر نے دو سو اسی کے قریب قریب ساٹھ روپے دونوں نے بڑھا دیئے صحیح ہو گیا ٹھیک ہے سی پراہ فیول پرائز جب یہ لوگ آئے ہیں تو انہوں نے کچھ اڑسے میں سے ڈیل کر رہا تھا جب انہوں نے کھٹے اس پر اسی سو بڑھا ہے صحیح ہو گیا ٹھیک ہے کچھ دنوں میں انہوں نے پھر یہ فیول کی پرائز جو اس پر لیوٹی اور جو ٹیکسیز ہیں وہ پھر بڑھا ہے تو آئی ایم ایف کی تو وہ شرائط تقریباً ستر سے اسی فیصد تو وہ پہلے ہی انہوں نے ایمپلیمنٹ کر دیئے اور وہ جو باقی کے بیس فیصد ہے نا وہ سلولی سلولی ہوگا کام تاکہ عوام کو جو ہے اتنا زیادہ جھٹکہ نہ لگے صحیح ہو گیا تاکہ عوام کو ایک دم نہ ہو یار یہ دیکھو انہوں نے پھر اتنا بڑھا دی سلولی سلولی کر کے چڑھائیں گے اور یہ جو لوگ خوش ہو رہے ہیں ان کو بھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کیا خوش ہو رہے ہیں کہ دو سو پچھتر پہ کا ڈالر ہو گئے یہ خوشی والی بات ہے بیلکل بھی خوشی والی بات نہیں ہے اس کے پیٹرول کی پرائز کہاں پر جا کے پہنچ گئے یہ خوشی والی بات ہے یہ تو لمحے فکری ہے یار رونے کی بات ہے یار دن کیا حال ہو گیا میں معاشی طور پر پاکستان بدحال ہو گیا ہے تو غریب کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہے ابھی یہ کیسے حالات چلیں گے آپ خود سوچو بلکل بھی اپنے حالات دیکھ لو اپنے ذاتی حالات دیکھ لو کیا حالات ہیں کتنی سٹرگل کرنے پر رہی ہے آپ بلکل بلکل اصل میں ایک ارب ڈالر کوئی چھمائنے نہیں رکھتا ایک ریاست کے لیے نا جس کی عوام دو سو بیس ملین جس کی عبادی ہو بائیس کڑوڑ ساڑے بائیس کڑوڑ کا ملک ہو اس اس ملک کے لیے ایک بلین ڈالر کچھ مائنے نہیں رکھتا لیکن اس کے پیچھے جو راز ہے نا وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا ایجنڈا پاکستان میں امپلیمنٹ کیا جانا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے نا اصل میں یہ پیچھے اس کے راز ہے اب وہ ایجنڈا اس کا وہ صرف کر رہے ہیں دیکھتے ہیں اس کو کہاں تک کتنی پہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں یا ایک ارب تو آتے ہی اڈریوں میں نکل جائے گا وہ یہی کھا جائے گا زرداری کھا جائے گا سنو 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 وہ ہے کہ بھائی جون تک نا اس سال کے جون جولائی تک آپ نے جو صرف کرز کی ادائیگی کرنی ہے نا وہ تقریباً بیس سے بائیس ارب ڈالر آپ نے کرز کی ادائیگی کرنی صحیح ہو گیا تو یہ یہ تو یہ تو پینٹس ہے یار یہ ایک ارب ڈالر یہ تو پینٹس ہیں یہ تو موم پھلی یہ کسی کو کہتے نا تھوڑی کسی موم پھلی مٹھی بھر کے تو ہاتھ میں رکھ دی اردو میں مثال اس کو انگلیش میں کہتے ہیں کہ یہ تو پینٹس ہیں صحیح ہو گیا حاصل میں اس ایک ارب ڈالر کے پیچھے ایک پورا فینومنہ ایک پورا ایجنڈا ہے جو اس ملک پہ امپوس کیا جائے گا جب وہ ایجنڈا بلکل امپوس ہو جائے گا ہے تو پھر ان کے لیے جو وہ انٹرنیشنل منڈیاں کھول دی جائیں گے اب تجارت کر دو پھر خیرات مل جائے گی اور یہ وہ ہو جائے گا اصل میں اس ایجنڈے کو امپوس کرنا ہے سوسائٹی میں اس پر کوئی بھی نہیں غور کرتا کہ یہ ساتھ اس کے پیچھے سازش کیا ہے اس کے پیچھے سازش سامنے کہ یہ کسی طرح اسرائیل کو تسلیم کریں جو بھی ہے جو بھی ہے پروسپیرٹی نہیں آنی چاہیے نا عوام کے پاس ادھر اس پر پروسپیرٹی نہیں ہونے چاہیے اس ملک کو تھرڈ ورلڈ ہی رکھنا ہے اس ماندگا ترقی یافتہ ممالک کی صف میں اس کو رکھتا ہے وہ ترقی پذیر سوری ترقی پذیر ممالک کی صف میں سے رکھنا ہے یہ ترقی یافتہ نہ ہو جائے بھائی اس کے پیچھے جو راز ہوتا ہے نا بات ذرا غور سے سمجھو جب ڈالر کی پرائز اوپر جاتی ہے نا اور فیول جو آپ کی یہ روز مرہ کے جو اخراجات ہوتے ہیں اس کی جو پرائز اوپر جاتی ہے اس کے پیچھے راز ہی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی گزشتہ عرصے کی محنت ہوتی ہے نا وہ نکل جاتی ہے جو آپ نے گزشتہ عرصے میں جو کچھ کمایا ٹھیک ہے نا وہ یہ آپ کی مہنگائی کی شکل میں وہ آپ کی محنت بلکل ایسے ہو گئی جیسے پانی کا اپنے بھراوہ کوئی وہ ہو کیا کہتے ہیں مشکیزہ اور اس میں نیچے سراخ ہو جائے صحیح ہو گیا تو اس میں سے پانی جیسے بیٹھ جائے گا آپ اندازہ لگاؤ اس طرح لوگوں کی محنت جو ہے وہ چوری ہو جاتی جب ہی تو پروسپیرٹی نہیں آتی بھائی آج ایک مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ آج ایک آپ اونٹ خرید کے لائے ہو سو روپے گا ٹھیک ہے آج آپ نے کام کی ہے کام کر کے محنت یہ آپ نے سو روپے کم آئے آپ جا کے اونٹ خرید کے لئے ہے ہے آپ نے سوچا اچھا یار میں اونٹ جو ہوں یار اس کو میں کل خرید لوں گا آج آپ کہتے ہیں یار میں گھر میں پیسے رکھ لیتا ہوں اس کو اونٹ کو میں کل خرید لوں گا اگلے دن آپ اٹھتے ہو مارکٹ جاتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اب اتنے میں اونٹ نہیں آئے گا اب ایک گھائیں آئے گی صحیح ہے ٹھیک ہے نا آپ کہتے ہیں یار اچھا چلو میں تھوڑا دن نہ سبر کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ اس قابل ہو جاؤں کہ میں اونٹ خرید لوں گا آپ گھر چلے جاتے ہو دوبارہ واپس آپ اگلے دن آتے ہو مارکٹ میں تو اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار اب آپ سو روپے کی گھائیں نہیں خرید سکے اب سو روپے کا بکرہ آئے گا ٹھیک ہے نا بھائی وہ رقم تو سو کی سو ہی ہے لیکن اس میں سے دیکھو آپ کی محنت چوری ہو گئی صحیح ہے تو یہاں پر آکے آئی ایم ایف کا کردار ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو سالہ سال کی محنت ہوتی ہے نا وہ کھیچ کے وہ لوگ لے جاتے ہیں یہ ہے یہود کا کمال جو اس پر کوئی نہیں بات کرتا یہ پاکستان کے منٹری ادارے یا فائننشل ادارے یہ بدبخت انہی کے لوگ ہیں اور انہی کا کام ایجنڈا سرف کر رہی ہے پاکستان اور کسی کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہماری محنت چوری ہو گئی ایک دن آپ اونٹ لینے کے قابل ہو لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ اتنے ہی پیسے میں آپ مرگی نہیں خرید سکتے تو آپ کی محنت چوری ہو گئی نا بلکل جہاں تو پھر کون کون اس چیز کا شعور کرے گا یہ ہوتا ہے آئی ایم ایف کا اصل ایجنڈا کہ اس ملک کی اس ملک کی جڑوں میں سے محنت لوگوں کی ہارڈ ورک کیا وہ وہ چورا کے لے جاتے ہیں کھا جاتے ہیں کھا جاتے ہیں ایک ارب ڈالر کے پیچھے سو سو روپے ہر چیز کے پر انہوں نے چڑھا دی ہے اب آپ کو اتنی ہی آج آپ سو روپے کمارے ہو نا مثال کے طور پر آپ سو روپے دس گھنٹے لگا کے کمارے ہو اور آپ ایک چیز خرید کے لارے ہو اب وہی چیز دو سو روپے کی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے اب آپ نے بیس گھنٹے کام کرنا ہے تو وہ چیز آپ خریدنے کے قابل ہوگے تو آپ کے دو دس گھنٹے مزید محنت کون لے گیا کوئی ہے اس کے پر بات کرنے والا کوئی نہیں ہے کوئی ہے اس چیز کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے وہ لے گیا وہ انٹرنیشنل مونٹری دارے جو اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے یہود کی چال اور یہود کی فلوسفی کام کر رہی ہے وہ لے گئے اور یہ مہرے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے نونی یہ تھے پی پی یہ تھے اور دوسرے یہ امرانڈوز اور یہ گانڈوز سارے بیٹھے ہوئے صحیح ہو گیا سب ان کے مہرے ہیں سب ان کے جنڈے پر کام کر رہے ہیں اپنے ہاتھ کٹ کٹ کے دے رہے ہیں ان کو ہماری رائے نہیں ہیں ہم پاکستانی عوام ہیں ہم نیر چاہتے کہ آئیے میں اسے اب ڈیل کروں ان شرائط ہماری رائے کا کہاں گئی وہ تو جو چاند لوگ بیٹھے وہ کہتے کہ پاکستان تو ہم چلا رہے ہیں انہی کے مورے انہی کا سسٹم انہی کے مورے اور یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی سالوں سال کی مہنت چوری ہو جاتا ہے اور بچارے غریب کو پتہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی مہنت چوری بھی ہو گئی بڑا ڈاکہ بہت بڑا ڈاکہ مار رہے ہیں صحیح ہو گیا انسان کہتا ہے یار میرے پاکستان تو اتنے کی اتنی پیسے ہیں میری جیم میں دا کر سو روپے ہیں تو وہ سو روپے ہی ہیں لیکن وہ سو روپے اس قابل ہی نہیں رہے کہ جو آپ آج خرید کے لاسکتے ہیں چیز وہ کل نہیں آئی گی اب اسی طرح یہ چیز یہ سسٹم یہ ایسا مونٹری سسٹم ہے جو ڈیلی کی بنیاد پر آپ کی مہنت چوری کر رہا ہے اس محنت کا مزدور جو بھی ہے اس کی ڈیلی کی بنیاد پر یہ سسٹم اس طرح ڈیزائن ہوا وہ چوری ہو رہے ہیں چوری ہو رہی ہے آپ کی محنت آپ کی ڈیلی کی بنیاد پر چوری اس کو کہتے ہیں انٹر نیشنل مونٹری سسٹم اسی طرح یہ خالی پاکستان کی مثال نہیں ہے یہ ان بدبختوں نے پوری دنیا میں یہ جال بچھایا دیو کونسپٹ ہے نا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا جن کی یہ لوٹ گھسوڑ کے لے جاتے ہیں دولت یہ ہے اس کے پیچھے راز اور اور دوسرا اب بھی ایک فیصلہ آیا ہے اچھا وہ فیصلہ بھائی صاحب یہ